کہ آج کرگل میں جو پچھلی دنوں گورنر صاحب نے الگ ڈیویجن کا اعلان کیا لڈاہ کے لیے اور اس کا ہیڈکوارٹر لے میں رکھا اس کی وجہ سے کرگل میں جو اس وقت ایک ایجیٹیشن چل رہی ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں آج اس کا چوتھا دن ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے اس لیول کے نہیں بیلکہ چھوٹی لیول کے چناب ویلی میں اور پیر پنچال میں بھی آج پروٹیسٹ چل رہے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی کہا تھا ایک بار جب ہم نے آپ کو بلایا تھا ہم نے یہ بتایا تھا کہ سینٹر گورنمنٹ سے گورنر صاحب کے ذریعے کچھ ایسے یہاں اقدامات ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو لوگوں کے خلاف ہیں جو عام سینٹیمنٹ جو ہے جمعہ کشمیر کا ہے اس سینٹیمنٹ کے خلاف ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں اور ایکسپ کرنا چاہیے پورے کنٹری کو سینٹر گورنمنٹ کو اور یہاں جو جو لارجر کمیٹی ہے اور مینورٹی ہیں سب کے سینٹیمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے اور تب بھی ہم نے وان کیا تھا گورنمنٹ کو کہ اگر آپ سیلیکٹیولی کوئی ڈیویجن کریٹ کریں گے اس کے نتائج غلط ہوں گے انہوں نے نہ صرف سیلیکٹیولی ایک ڈیویجن کریٹ کیا پیر پنچار اور چناف ایلی کو اگنور کر کے بلکہ اس کا بھی جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں بھی بڑی سیلیکشن ہوئی بڑی ڈسکرمنیشن ہوئی کرگل کے لیے لے شہر سری نگر سے زیادہ دور ہے اور ایک زمانے میں اس کا جو ہے ایڈمیسٹریٹیو یونٹ جو تھا وہ روٹیشن پہ ہوتا تھا انیس سو نائنٹین ٹو میں کرگل اسکردو میں ہوتا تھا کرگل میں ہوتا تھا لے میں ہوتا تھا تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت جو ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں کئی نہ کئی اس میں سینٹر گورنمنٹ کا جو ہے اس میں ہاتھ نظر آتا ہے ہمیں جیسے ہم نے اپنے وقت میں بہت سی چیزوں کو روکا تھا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو اجن دریہ ہے کٹوا میں ہے جو پا وہاں جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اس میں بھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس دریہ کا پانی علاوہ ہوگا اس کو راجستان پنجاب اور ہریانہ کو دیا جائے گا جبکہ آلڑی ہمارے جمہو کشمیر کی انڈرس وارڈر ٹریٹی کی وجہ سے جمہو کشمیر کو کافی نقصان ہو رہا ہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ٹریٹی کبھی ختم ہو جائے پر ہم چاہتے تھے اس کا جو ہے کھمیازہ کمپنسیشن گورنمنٹ آف انڈیا کرے اسی لیے ایجنڈ آف ایلائنس میں بھی ہم نے یہ رکھا تھا کہ جو پاور پروجیک جب فاروق صاحب یہاں وزیر اعلیٰ تھے عمر صاحب بی جے پی میں سرکار میں وزیر تھے تب ساتھ پاور پروجیک انہوں نے انہیچ پی سی کو پوری طرح سے ٹرانسفر کیے اور آج ریٹلے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے میں نے اپنے ٹائم میں یہ ہونے نہیں دیا تھا ہم نے اس ٹیم ڈیوٹی ویو آف کی جو پراپرٹی لیڈیز کے نام پہ اس کو بھی گورنر صاحب نے ریورس کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو پچھلے دو سال جب میں سرکار میں تھی یا مفتی صاحب جب دس مینے سرکار میں تھے جو ایجنڈا ہم نے بی جے پی کو چلانے نہیں دیا جمہو کشمیر کے حوالے سے کہیں نہیں لگتا ہے کہ آج وہ ایجنڈا گورنر صاحب کے ذریعے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس سے تباہی یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کرگل کے لوگ جو ہیں کرگل بولٹائل ہے وہاں لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں کرگل بہت ہی جو ہے امن پسند علاقہ ہے امن پسند لوگ ہیں وہاں انہوں نے آج تک کسی بھی کاربائی میں حصہ نہیں لیا ہے مگر آج ان کو جو ہے they are being pushed to the wall تو اس لیے میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں گورنر صاحب سے نہیں بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا سے کہنا چاہتی ہوں کہ you are playing with fire آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس قسم کا جو آپ division کرنے کی کوشش کر رہے ہیں